امید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے پاکستانی ڈراما انڈسٹری ناظرین کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کے ڈراماز لے کر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ ڈراموں کے لیے اس آج ہم آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں جن میں آپ جگیردارانہ نظام دیکھیں گے جاننے کے لیے انڈراماز کے بارے میں ویڈیو مکمل دیکھیں گا اس کے علاوہ اس طرح کا کونٹینٹ دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ڈراما سیریل جھوک سرکار جھوک سرکار پاکستان کا بہترین جگیردارانہ نظام پر مبنی ڈراما تھا یہ ڈراما کافی زیادہ دلچسپ ہے جس میں قصبے کے لوگوں کی زندگی کو نمائع کیا گیا اس وامے میں آپ پاکستان کے بہترین ادھکار فرحان سعید اور ہیبا بخاری کو ایک جوڑے کے طور پر دیکھیں گے یہ جوڑا پہلی بار ان سے تین کپل کے طور پر نظر آ رہا ہے حاشم ندیم کے لکھے ہوئے اس وامے میں جذبات محبت اور سسپنس دکھایا گیا سیف حسن نے اس وامے کو ڈریکٹ کیا مزید دلچسپ اور حیران کر دینے والے ڈواموں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا ملالے یار ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا پاکستان کا بہترین ڈواما سیریل ہے ہینا ہما نفیس نے اس وامے کو لکھا ڈوامے کی کہانی امیر جگیرداروں کے ایک خاندان پر مرکوز ہے جس کا سربراہ جگیردارانہ طریقے کی پیروی کرتا ہے ڈوامے میں بلاج اور ہڑیا دو مختلف لوگوں کو دکھایا گیا جن کا نکاح ان کے بچپن میں ہی بڑوں کی مرضی سے ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ڈواما کافی دلچسپ ہے جسے اثر جبل نے ڈریکٹ کیا مومنہ دوریت کے پرلوڈیوس کردہ اس دوامے میں مرزا زینبیق، ازگا دینیل، زینب شبیر، مریم نور اور دیگر بہترین ادھاکار شامل تھے پکار پاکستان کا بہترین ڈواما ہے جسے عدیل رزاق نے لکھا ڈوامے کی کہانی ایک معصوم لڑکی سمرہ کی ہے جس کے ساتھ پڑھنے والا فہد سلطان ایک جگیردار کا بیٹا ہوتا ہے اور سمرہ سے محبت کرنے لگتا ہے ڈوامے کی اصل کہانی ان کی شادی کے بار شروع ہوتی ہے جب سمرہ ایک پڑی لکھی لڑکی جگیردارانہ نظام کی وجہ سے ہونے والی مشکلات کو برداشت کرتی ہے فاروق رین نے اس وامے کو ڈیریکٹ کیا سمینہ ہمائیو سعید کے پروڈیوس کردہ اس وامے میں یومنہ زیدی زاہد احمد سادھ قریشی جیالی نظرائے اس کی ٹوٹل 26 اقصاد تھی میرا سائن پاکستان کا بہترین ڈواما ہے جسے اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا میرا سائن ڈواما ایک جگیردار ملک وجہت علی کی زندگی پر مرکوز ہے جس نے وارث کے لیے بہت سی عورتوں کی زندگی کو برباد کیا اس وامے کو سمائیرہ فضل نے لکھا جبکہ بابر جاوید نے ڈریکٹ کیا اس وامے میں نمہ نجاز فیصل قریشی سبا فیصل سنیتہ مارشل محیب مرزا نظرائے اس وامے میں نمہ نجاز نے ملک وجہت کا کردار دا کیا اس کی ٹوٹل 27 اقصاد تھی آسیف رضا میر اور بابر جاوید نے اس وامے کو پروڈیوس کیا دراما سیریل مورش کے اکرومنٹ ایک پاکستانی دراما سیریل ہے جسے ہم ٹی وی کے ذریعے نشر کیا گیا اس وامے میں اروہ حسین امران اشرف اور مومل شیخ لیڈ رول میں نظر آئے دراما امران اشرف نے لکھا جبکہ احسان تالش نے ڈریکٹ کیا یہ دراما جذبات سے بھرپور تھا اس وامے میں امران اشرف اروہ حسین اور مومل شیخ کے درمیان لف ٹرائنگل بھی دکھایا گیا اس کی ٹوٹل 26 اقصاد تھی اس کے دیگر کاسٹ میں اسامہ تاہر بھی شامل تھے درامے میں جگہ ذارانہ نظام دکھایا گیا اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اولو بھرائے فروخت نہیں پاکستان کا بہترین ڈراما سیریل ہے جو ہام ٹی وی پر نشر کیا گیا ڈراما آمنہ مفتی نے لکھا جبکہ کاشف نسار نے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی کہانی ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جس میں رہنے والے خاندان جگیردار ہوتے ہیں ڈرامے میں ان کی روایات کو نمائع کیا گیا اس کی ٹوٹل پچیس اقصاد تھی ڈرامے میں سوشل ایشو بھی دکھائے گے اس کی کاسٹ میں نمانی جاز، سباکمر، یمنا زیدی، امہرانہ، فائزہ، گلانی اور دیگر بہترین ادھکار شامل تھے بادشاہ بیگم ہم ٹی وی پر نشر کیا جانے والا پاکستانی بہترین ڈراما سیریل ہے جسے شاجی گل نے لکھا ڈراما تھرل سے بھرپور ہے اس دوامے کی کہانی ایسے جگیردار گھرانے کی ہے جو اپنے لئے ایک بادشاہ بیگم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو شادی نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں خیزر ادریز کے ڈریکٹ کردہ اس دوامے میں زارہ نور عباس، سمن انساری، فرہان سعید اور دیگر بہترین ادھکار شامل ہیں ناظرین اس دوامے کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ایرے بن پاکستان کا بلوک بسٹر ڈراما ہے نفرت سے شروع ہونے والی اس محبت کی کہانی کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس دوامے کے لیڈ وول میں یمنا زہدی اور وہاج علی ہیں اس دوامے کو عبداللہ قادوانی اور حسد قریشی نے پروڈیوس کیا جبکہ ڈریکٹ سراج الحق نے کیا رومینس اور ایموشن سے بھرپور اس دوامے میں جگیردارانہ نظام بھی دکھایا گیا کاسٹوری اور ادھکاروں کی شاندار ادھکاری کی وجہ سے یہ دواما ملینز میں ویوز حاصل کر رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ رومان نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا